موسیقی 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 کیمرے کی آنکھ سے ممکن ہے یا نہیں مجھے نہیں معلوم آپ دیکھ پا رہے ہیں اس طرح جیسے میں دیکھنی ہوئے نہیں یہ دیکھیں کلیر آپ کے سامنے اللہ لکھا ہوا ہے اور یہ ایک واش روم میں بچھایا جانے والا میٹ ہے اگر آپ اسے لونگ میں بھی دکھائیں جس پر لگتا یہ ہے بظاہر کہ یہ ایک ایبسٹریکٹ اس کے اوپر ڈیزائن بنا ہوا ہے اور یہ یقینی طور پر اتفاقن یا حادثاتن تو ہو نہیں سکتا یہ ایک باقردہ پلین ایفٹ ہے جس کے نتیجے میں اس طرح کی توہین کرائی جاتی ہے مارکٹ میں ایویلیبل ہے اسی طرح سے کسی نے دیکھ کر خریدا ہے ایک نظر دیکھنے میں کہ بڑا ہی اچھا ہے ڈیزائن اور بڑا ہی مزدار سا لگ رہا ہے اور جب اس کے اوپر ذرا سا غور کیا گیا تو پتا چلا کہ یہ لفظ اللہ ہے جو ہمارے پاؤں میں اور واش روم میں بچھائے جا رہا ہے سو یہ صورتحال ہے ان تمام ایفٹس کی اور ان تمام کابشوں کی جو ان لوگوں اور ان مذہب کی طرف سے آتی ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں بڑے متدل نزاج ہیں اور اگر کوئی تشدد پسند ہے تو وہ صرف مسلمان ہیں یہ ایک کپڑا ہے یہ کپڑا خواتین کے لباس بنانے میں استعمال ہوتا ہے اگر کیمرہ اسے بھی کلوز کرے تو اس پر بھی اس جگہ پر یہ الحمدللہ رب العالمین بہت کلیرلی پڑا جا رہا ہے مطلب یہ سامنے نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ جس طرح کے مغلزات اس پورے ایک فیبرک کے اوپر پرنٹڈ ہیں اگر اس کو میں آپ کو دکھا سکوں یہ ایک عورت اور مرد کی تصویر ساتھ ہی انہوں نے بنائی ہوئی ہے جو کہ ایک عجیب و غریب صورتحال اور نمونہ پیش کر رہی ہے اس کے بعد اس کے بالکل نیچے یہ لفظ اللہ پرنٹ ہوا ہوا ہے اب یہ اگر آٹ کا اتنا ہی خوبصورت نمونہ ہے اور ان کو یہ لفظ اتنا ہی فیسینیٹ کرتا ہے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اس لفظ کو اپنی خانگاہوں میں اپنی درسگاہوں میں لگانے سے تو ان کو بہت اتراز ہوتا ہے لیکن اس طرح کی جگہوں پر استعمال کرنے میں ان کو یہ پیس آف آٹ لگتا ہے یہ ہرگز ایسے نہیں ہے اس لئے کہ سب کچھ پلانڈ ایفرٹس ہیں یہ وہ سادشے ہیں یہ ان کی نفرت کا یہ ان کے ان گھناؤنی ازائم کا یہ ان سادشوں کا مظر ہے جو مسلمانوں اور عالم اسلام کے خلاف کی جاری ہیں اور مسلسل کی جاری ہیں سو ہمیں اب جبکہ ہم ساری چیزیں امپورٹڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں مارکٹ میں جائیں تو یہ فیبرک بہت سستا سا مل رہا ہوگا آپ پتہ نہیں ہے ملیبل ہے یا نہیں ہے لیکن مجھے یہ مل پایا اور اس طرح کے اور بہت ساری جگہیں اور بہت سارا جگہوں پہ ایسا ہو رہا ہوگا جو میرے پاس ابھی نہیں ہے لیکن آپ جب بھی جائیں جب ہم باہر کی چیزیں خریدتے ہیں تو اس میں ان چیزوں کے اوپر ضرور غور کریں کہ ان کے انویڈینٹس کیا ہیں ہم جو لپسٹیکس استعمال کر رہے ہیں اس میں سور کی چربی استعمال کی جاری ہے ہم جو یہ فیبرک استعمال کر رہے ہیں اس کے اوپر پرنٹ کے اوپر اور ابسٹریکٹ فارم کے اوپر کیا چیزیں ہیں جو کہ پرنٹ کر کے بھیجی گئی ہیں جو بھی اس طرح کی چیزیں ہم خرید رہے ہیں وہ کیا ہیں کیونکہ یہ سب سادشیں رہے یہ یقینی طور پر پوائنٹ آؤٹ کرتی ہیں ایک اور بڑی سازج کی طرف اور وہ ہے مسلمانوں میں نائتفاقی اور ایک ایسی نفرت کی فضاء پیدا کی جائے جہاں پر ہمیں ہی ہٹ کیا جا رہا ہے درشت گھرد کہ کے حالانکہ ہم ہی سب سے زیادہ مظلوم ہیں اس وقت پوری دنیا میں اینیوی یہ ایک اور صورتحال اس وقت میرے پاس ایک بلڈنگ کی صورت میں ہے جسے منہیٹن میں تعمیر کیا گیا ہے اور اس کو ایپل مکہ کا نام دیا گیا ہے اور ذرا ایمیجن کریں کہ یہ ایک بلڈنگ ہے شراب خانے کی عمارت بنانے کے لیے ان کو کعبے سے زیادہ موتبر اور کعبے سے زیادہ خوبصورت ڈیزائن اور کوئی نظر ہی نہیں آیا کوئی اور ڈیزائن ان کی نگاہوں میں جچا ہی نہیں کہ وہ اس کو شراب خانہ بنا سکیں سو یہ ایک بلڈنگ جو تعمیر کی گئی ہے جہاں چوبیس گھنٹے شراب فروخت کی جائے گی اور جو کہبہ خانہ ہوگا یہ اس بلکل اگزیکلی اس پیٹرن پر ہے جو کہ مسلمانوں کی مقدس ترین اور محترم ترین اور مکرم ترین امارت ہے جیسے ہم کعبہ کے نام سے جانتے ہیں جیسے ہم اللہ کا گھر جانتے ہیں سو یہ تو ہیں وہ لوگ جن کو ہم جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے آئیں گے اور بہتری کریں گے اور یہ ہیں وہ لوگ جس وقت دنیا کی طاقت اور اختیارات کو کنٹرول کرتے ہیں اور یہ ہیں ان کی نیتیں اور یہ ہیں ان کی ارادے اور یہ ہیں ان کی سوچ اور یہ ہیں ان کے جذبے اور یہ ہیں ان کے معاملات جو کھلے ہیں ہمارے سامنے اگر ہم ان کھلی حقیقتوں کو اب بھی نہ دیکھ سکیں تو میرا خیال ہے پھر ہم کبھی بھی نہیں دیکھ سکیں گے اور اگر ابھی بھی ہم اپنے لیے کچھ ایسا نہ کر سکیں جس میں ہم امیم ایک بازے سوچ کم از کم پیدا کر سکیں اور کچھ ایسے عامال جو ہمارے کام آئیں جہاں پر صرف پروٹیسٹ کرنے سے صرف مضمت کرنے سے صرف اس طرح کی چیزوں پر دکھ کرب تکلیف محسوس کرنے سے صرف غم و غصے کا اظہار کرنے سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ہمیں کچھ کرنا ہوگا اور وہ ہے اپنے اندر طاقت پیدا کرنا اتنی طاقت کہ ہمیں کمزور سمجھ کر ہمارے جذبات کو اس طرح مجرور نہ کیا جائے اور ہمارے مذہب سے اس طرح سے کھیلانا جائے اور ہمیں صرف نادان سمجھ کر اور بے وقوف سمجھ کر ہمیں اس طرح سے استعمال نہ کیا جائے کہ ہمیں پوری دنیا کے چرے پر دہشتگرد کی صورت میں مسلط کر دیا رہے اور پورٹریے کر دیا رہے اور ہم اس بارے میں کچھ کر بھی نہ سکیں اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر ہم اتنے بے بس ہیں کیوں